بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ریسٹرین میں بننے والی پرفیکٹ پیزا سوس کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اس کی تعریف نہیں کروں گی جب آپ اس کو خود بنا کر ٹرائے کریں گے تو ضرور مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے ایک جوا لہسن کی تھوڑی سی اس میں جائے گی چلی فلیکس، نمک، چینی، کالی مرچ اور لال مرچ پاودر جتنی کونٹیٹی چاہیے میں نے سکرین پر شو کر دی ہے ساتھی آپ کو یہاں پر کیچپ چاہیے یہ کسی بھی برینڈ کی ہو چلے گی پس چیلی گارلک نہ ہو عام سادھی کیچپ ہونی چاہیے یہی مسالے اس میں ڈلیں گے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو عدد ٹاماتر لے کر اس کو پکتے پانی میں پانچ سے چھ منٹ ڈال کے بلانچ کر لینا ہے جب یہ بلانچ ہو جائیں تھنڈے ہو جائیں تو آپ نے اس کا چھلکا ریموف کر دی دیں یہاں پر یہ گرم ہے تو مجھ سے چھلکا ریموف نہیں ہو رہا جب آپ نے اس کا چھلکا ریموف کر دینا ہے تو تھوڑے سے پانی کے ساتھ آپ نے اس کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے بلینڈ یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک عدد جو لہسن کا جوا میں نے آپ کو دکھایا اس کو آپ نے قدو کش کر لینا ہے یا پیس لینا ہے اس کو آپ نے فرائی پین میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے تین سے چار چمچ آئل میں براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ اوور کک نہیں کرنا بس گولڈن براؤن ہونا چاہیے تو جب تک یہ ریسپی میری بن رہی ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ نے اس میں یہ بلینڈڈ ٹاماتر جو بلانچ کیے ہوئے ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں اور اس سوارس کو آپ نے پکنے دینا ہے تقریباً یہاں پر یہ 10 سے 15 منٹ پکے گی لو فلیم پر ساتھی جو مسالے میں نے سکرین پر شو کی ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور آپ نے اس سوارس کو کم از کم 10 سے 15 منٹ پکانا ہے اینڈ پر آپ نے اس میں آدھا چمچ اوریگانو ایڈ کرنی ہے مزید آپ نے اس کو کک کرنا ہے ساتھی آپ نے اس میں اینڈ پر شامل کرنی ہے کیچپ اور یہ تھوڑی سی میرے پاس نہیں تھی تو میں نے چلی گارلک ڈالیا آپ نے پلین کیچپ ہی ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ تھن بھی نہیں ہونی چاہیے بلکل جیسے کیچپ ہوتی ہے اس طریقے سے جب گاڑی ہو جائے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور آپ نے اس کو کسی بھی تھنڈا کر کے ائر ٹائٹ جار میں آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں ایک مہینے کے لیے یہ رہتی ہے بہت اچھی رہتی ہے آپ سینڈویچ بنا رہے ہیں پیزا بنا رہے ہیں جب آپ لگائیں گے تو بلکل بازاری پیزے والا آپ کو ٹیسٹ آئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں